کفن دفن کورس سبق نمبر ایک روح نکلنے سے قبل کے احکام جب ایک مسلمان کا حالت نزع شروع ہو جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ حالت نزع میں اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے اگر قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو پاؤں قبلہ کی طرف کر دیا جائیں اور سرہانے کو اونچا کر دیا جائے تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے اور اس سے بھی تکلیف ہو تو ایسے ہی چت لیٹا رہنے دیا جائے پھر جب سانس تیز تیز لینا شروع کر دے پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں کہ کھڑے نہ ہو سکے ناک ٹھیڑی ہو جائے اور دونوں طرف کی کنپٹی اندر دنس جائے تو سمجھ لو روح نکلنے لگی ہے اب تلقین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مناسب آواز میں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آخرت کے مسافر کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام یہی کلمہ ہو جائے لیکن اس کو پڑھنے کا نہ کہے کیونکہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے کہیں اس کے موں سے کوئی نامناسب بات نہ نکل جائے اور جب ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے تو تلقین روک دے ہاں اگر پھر بھی کوئی دنیاوی بات کر لی تو پھر تلقین کرے